موسیقی دن بھر بنی رہی ہے ایک سب سے پہلی خبر ہے راشتہ پتی پت کو لے کر ہو رہے متگڑنا پر اور اس سے جڑے ہوئے اپ ڈیٹس کیا کچھ ہو رہا ہے ہم آپ کو جانکاری دیں گے اس اگلے آدھے گھنٹے میں خبر پر نظر کے اے سنگ پہ اور ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ آخر انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے سونیا گاندھی کو بلایا تو کیا کچھ سوال پوچھے اور اس پر کیوں ہنگاوا ہے بھرپا ان دونوں خبروں پر ہم بات چیت کریں گے اپنے سمواداتاؤں سے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پریسیڈنٹ الیکشن کی کاؤنٹنگ کی ڈیش کو آج نیا راشتہ پتی ملنے جا رہا ہے 18 جولائی کو ہوئے راشتہ پتی چناؤ کے نتیجے آج گھوشت ہو جائیں گے سنسد بھون میں ووٹوں کی گھنٹی جاری ہے انڈیا کی امیدوار درابدی مرمو راشتہ پتی چناؤ کی مدگرنہ میں آگے چل رہی ہیں راج صبح کے مہا سچیو پی سی موڈی نے بتایا ہے کہ سانسدوں کے ووٹوں کی جو گھنٹی ہوئی اس میں درابدی مرمو کو پانچ سو چالیس سانسدوں نے ووٹ دیا جس کا مولی تین لاکھ اٹھتر ہزار ہے یاسون سنا کو دو سو آٹھ سانسدوں کا ووٹ ملا جس کا مولی ایک لاکھ پینتالیس ہزار چھے سو ہے کل سات سو انتالیس ووٹ پڑے جن کا مولی پانچ لاکھ تیس ہزار چھے سو رہا اور راج صبح کے مہا سچیو پی سی موڈی نے بھی بتایا کہ کل پندرہ ووٹ اس میں آوائد رہے اس کے روح جو دوسرے چرن کی مدگرنہ ہوئی اس میں دس راجیوں کے ودھائکوں کے ووٹ گینے گئے جس میں درابدی مرمو نے لیڈ بنائی ہے اور اس میں کل ووٹ تیرہ سو انچاس رہے جن کی ویلیو چار لاکھ تیرہ سی ہزار دو سو نننانبے رہی اور جبکی اس کے ساپیکش میں یشوند سنہا کو پانچ سو سیتیس کل ووٹ ملے یہ کل ووٹوں کی گنتی بتائی جا رہی ہے اور اس کا مت کل رہا ایک لاکھ نواسی ہزار آٹھ سو چھاندبے تو کل ملا کر درابدی مرمو آگے چل رہی ہے ممہور بانترین کبل رہی ہے اے سزار درابدی مرمو جواہر یہ کل و Țم کی ضرور د fruits وٹوں ای صدیل وچک ہزار دستیس wire اور دیش کے پندر میں راشترپتی کے چین کے لیے اکتس اصطانوں پر متدان 18 جولائی کو ہوا تھا راشترپتی چناؤں میں 776 سانسدو اور 4,033 نرواشت ویدھائکوں سمیت کل 4,809 متداتا متدان کے پاتھ تھے ان میں سے منونیت سانسدو اور ویدھائک اور ویدھان پریشت کے صدر سے متدان نہیں کر سکتے تھے نئے راشترپتی کا شپت گرہن 25 جولائی کو ہوگا راشترپتی چناؤں کے لیے مقابلہ انڈیا کے امیدوار درابدی مرمو اور وپکش کے ساجہ امیدوار یشونت سنہا کے بیج ہے درابدی مرمو اگر یہ چناؤں جیت کر راشترپتی بن جاتی ہے تو وہ ستنطرتہ کے بعد جنمی اس شیرسپد پر پہنچنے والی پہلی نیتہ ہوں گی اس کا ساتھ ہی دیش کی پہلی آدیواسی اور سب سے یوہ راشترپتی بھی درابدی مرمو بن جائیں گی موجودہ راشترپتی رام نات کو وند کا کاریکال اس مہینے کی 24 تاریخ کو سماپت ہو رہا ہے تو اس بشے پر باتچیت کرنے کے لیے ہمارے سنواتر ریشی کمار اس وقت سنسد بھون پریسر سے موجود ہیں اور ساتھی ساتھ شیلید بشرا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کی چار اماشنکر دیکشت لین سے جو کی درابدی مرمو کا آواز ہے فیلحال وہ وہاں پر موجود ہیں جہاں پر وہ رکی ہوئی ہیں اور اب کل ملا کر سب سے پہلے ہم ریشی کمار کا رکھ کرتے ہیں ریشی کیا تازہ اپ ڈیٹ آپ دیں گے دو راؤنڈ کی مدگڑنا ہوئی ہے کیا کچھ آپ اپ ڈیٹ دیں گے اگلے راؤنڈ کی بھی پرتیقشہ بڑی بے سبری سے کی جا رہی ہے بلکل لکھل جس طریقے سے اب تک ہم نے دونوں راؤنڈ کی جو مدگڑنا دیکھی ہے یہ بتا رہی ہے کہ اب جو انتر ہے وہ کافی زیادہ ہو چکا ہے قریب قریب تین لاکھ سے زیادہ کا انتر دونوں ہی پرتیاشیوں کے بیچ میں دیکھا جا چکا ہے جیسے کہ آپ نے خود بتایا چار لاکھ قریب 83 ہزار سے زیادہ ووٹ درپتی مرمو کو مل چکے ہیں تو وہیں ایک لاکھ 89 ہزار کے آسپاس ووٹ ہی جس من سناکوں ملے ہیں یہ جو انتر بتا رہا ہے کہ اگلے راؤنڈ میں قریب قریب اسططح پوری طریقے سے صاف ہو جائے گی کہ کتنے ووٹ سے وہ جیت گئی ہیں باقی کے جو راؤنڈ ہوں گے وہ تو صرف ایڈیشنل راؤنڈ کہے جا سکتے ہیں کیونکہ یہ جو انتر ہے یہ اگلی بار کے ووٹ جو کی گڑنا ہوگی اسی میں اسپسٹ ہو جائے گا کیونکہ جو جیت کے لیے جو آدھے سے ادھک ووٹ کی جو ضرورت ہوتی ہے ایک ووٹ ادھک کی ضرورت ہوتی ہے وہ اگر انہیں اگلے چرڑ میں ہی مل جاتا ہے اور اس کی پوری پوری سمبھاونا ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں دونوں ہی چرڑوں میں ہم نے جو بڑت دیکھی ہے وہ لگاتار بڑی ہے تو یہ ٹرینڈ ہے ایک طریقے سے جو اسٹیبلش کر رہا ہے کہ اس راشتپاتی چناؤ میں جو ووٹنگ ہوئی ہے وہ کس طریقے سے ہوئی ہے اور کس پراتھمکتا کے ساتھ ہوئی ہے تو اب ہم امید کر رہے ہیں کہ جو اگلا راؤنڈ ہوگا یعنی کہ جو تیسرا راؤنڈ ہوگا اور راجیوں کی گڑنا کا دوسرا راؤنڈ ہوگا جس میں دس راجیوں کی جو جھارکھنڈ کے بعد جو الفابیٹیکلی جے کے بعد جتنے راجو آتے ہیں جس میں مہاراست سے جیسے راجو ہیں بڑے بڑے راجیوں میں اس طریقے کی اسٹیتی اسپسٹ ہو جائے گی جس میں کہ ہم کہہ پائیں گے کہ جو انہیں جیت کے لیے ایک جادوی آنکڑا ہے وہ سمبوتہ انہیں اگلے چرڑ میں ہی مل جائے اسی وجہ سے جو پوری اسٹیتی ہم دیکھ رہے ہیں چاروں طرف سے جو جشن کا ماحول دکھائی دے رہا ہے چاہے وہ ان کے نیٹیو پلیس سے رہ ہو یا پھر جہاں پر وہ رکی ہوئی ہیں وہاں کا ماحول ہو یہ جو پوری پرسیتیاں بھیان کر رہی ہیں کہ جو اب مدگڑنا کے بعد جو اسٹیتی اُبر کر آئی ہے دو چرڑوں کے بعد وہ پوری طریقے سے ایک سنکیت دے رہی ہے کہ اب اگلا جو راشتپتی ہے دیش کا پندرہ وار جو راشتپتی ہے وہ کون بننے جا رہا ہے نسچے طور پر یہ کافی کچھ کلیر ہو رہا ہے اور آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ جیسے جیسے مدگڑنا آگے بڑھ رہی ہے اور فیلحال جو انتر ہے وہ تین لاکھ سے زیادہ کا ہے متوں کا تو جو انمان لگایا جا رہا تھا اور جس کو لے کر کہ راجگ آشورست تھا کہ درابدی مرمو راشتپتی بنے گی اس راہ پر ہی فیلحال جو الیکشن کے ریزلٹس ہے وہ آ رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں ریشی ہمارے رکھ کریں گے شیلیندر کا شیلیندر آپ کیا جانکاری دیں گے کس طرح سے اتصف کا جو ماحول ہے اس کی شروعات ہو چکی ہے اور درابدی مرمو جہاں رکی ہوئی ہیں وہاں کے بارے میں آپ جانکاری دیں اور جو کارکرم ہے اس کے بارے میں جانکاری دیں نکل لشت طور پر اب انتجار اسی بات کا ہو رہا ہے کہ کب اس بات کا آپ چارک طور پر اعلان ہوگا جب متگرنا ختم ہوگی کہ کتنے متوں کے انتر سے درابدی مرمو کو جیت حاصل ہوئی ہے اور دراصل ہم جانتے ہیں کہ سبھی جانتے ہیں کہ کس طرح سے تمام دلوں نے جس طرح سمرتن کا اعلان کیا اس کے بعد یہ سمبھاؤنا بہت پربل ہو گئی تھی اور یہ تیہ ہو گیا تھا کہ اگلا راشتپتی کون بنے گا ہمارے پیچھے آپ دیکھیں ہمارے کامرہ میں دکھائیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ابھی نندن کی پوری تیاری کر لی گئی ہے یہی پر جو چار امہ سنکر دچت یہ مارک پر جو یہ گھر ہے یہاں پر ابھی نندن کیا جائے گا چنائے کی طرف سے یہاں پر سرٹیفیکٹ دیا جائے گا اور تمام بی جے پی کے اعلان نیتہ یہاں پر آنے اترہ سے کہیں شروع ہو چکے ہیں تمام سانسد آگئے ہیں ایک اندریہ منتری ہم دیکھ رہے ہیں دنن پردان جی کے سینریٹری اور تمام نیتہ یہاں پر موجود ہیں تو تیاریاں یہاں پر پوری کر لی گئے ہم جانتے ہیں کہ کئی راجعوں میں بھی بی جے پی نے جسن کی تیاری کی ہے دلی بھاجپا کے طرف سے روٹسو آجد کیا گیا ہے تو نشط طور پر اب کارٹر میں یہی ہے کہ جب اعلان ہوگا ان کے نام کا ان کی جیت کا تو نشط طور پر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ پردان منتری نینموڈی بھی آئیں گے یہاں پر یہاں اس جگہ پر جہاں اس وقت ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو بہت مہتپور ہم جانتے ہیں کہ جسن کی تیاریہ ہے بی جے پی کی طرف سے علاقہ راجعوں میں پرارٹی کاریولو کے اس پاس ہم نے دیکھا کہ دلی میں ایک روٹسو آجد کیا جا رہا ہے اور یہاں پر بھب ابنندن بھی کرنے کا پورا کارکم ہے بس انتجار اسی بات کہا ہے کہ کتنی اور دیر لگے گی جب آپچارک طور پر اعلان ہوگا چکی پہلے ہی راؤن کی مدگرنا کے بعد سے جو ایک طرح سے دیکھیں کتنا انتر رہنے والا اس کا سنکیت مل گیا تھا اور باقی تو ہم سب جانتے ہیں کہ انڈی اے نے جب ان کے نام کا اعلان کیا اس کے بعد جب انڈی اے سے ادھر تمام دلوں نے سمرتن کی بات کہی تب ہی یہ ایک طرح سے دیکھیں سنکیت مل گئے تھے کہ اگلی راشتپتی پہلی آدیواشی محلہ دروپتی مرمو بننے والے آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہیں راجش راج ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں جی پی نڈا کے آواز سے راجش راج جڑ رہے ہیں راجش آپ کے پیچھے بڑی زبردست بھیل ہم دیکھ پا رہے ہیں اور وہ ماحول جو ہے اس کو آپ ڈسکرائب کریں گے یہ تصویریں ہی بتا رہی ہیں کہ کس طرح سے وہاں پر اتصاہ کا ماحول ہے اور کس طرح سے لوگ بڑی سنکھیا میں جھٹے ہوئے ہیں کیا کچھ ہے ایک روڈ شو کی بھی بات کہی جا رہی ہے کیا جان کری دیں گے آپ دیکھیں میں بھارتیانتہ پارٹی کا جو دللی کا تفتر ہے دللی پردیش کا اس کے ٹھیک بیچوں بیچوں سڑک ہے وہاں پر کھڑا ہو اور جانا ہے ہمارے کیمرے میں کاؤلا پر دیا دیکھیں کہ ہاتھوں میں جھنڈے لے کر اور دیش بھکتی گانوں پر لوگ جو یہاں پر جھوم رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں جہاں تک آپ کوئی نظر جا رہی ہے بھارتیانتہ پارٹی کے تمام جو کار کرتا ہے مہلائے ہیں اپنے ہاتھوں میں جھنڈے لے کر دیش بھکتی گانوں پر جھومنا اور پہلی مرتبہ کوئی آدیباسی مہلہ راشت پتی کے پت پر آسین ہو رہی ہے نہا جا اس کے مند میں کئی کئی خوشی اور جوز کا اونگ ہے اور ساید کئی بجا ہے یہ بھر ہی تعداد میں یہاں پر آئے ہیں اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ آپ سے کچھ دیر بعد بھارتیانتہ پارٹی کے جو راشتیاں دیکھ چھیں جیپی نٹا وہ یہاں پہنچیں گے اور ایک روڈ شو کریں گے جو پندیت پت مارک سے شروع ہو کر راجپت گولٹا کھانا ہوتے ہوئے راجپت پر جا کر کے ختم ہوگا تقریباً دو کلومیٹر کے آس پاس کا جو روڈ شو ہے یا روڈ شو کیے جانے کی سمبھاونا ہے بس جیپی نٹا کا انتظار کیا جا رہا ہے بھارتیانتہ پارٹی کے راشتیاں دیکھ چھیں آپ پہنچیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو اگل اور پگل کا بھی جو میں جا رہا ہے یہ منچ جو ہے منچ یہاں پر تیار ہے دیکھئے اور ہاتھوں میں جھنڈے لے کر کے لوگ جو ہے وہ تینات ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ سندیز دینے کی کوشش کی جا رہی ہے مہلائیں مہلائیں بڑی تادات میں یہاں پر آئی ہیں خاص گر کے کیونکہ راشپتی کے پت پر ایک مہلہ آسین ہو رہی ہے لہٰہ جا ایک مہلہ کے آسین ہونے کی بجے سے مہلاؤں کی سندیز وہ آپ اچھی خاصی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تادات میں مہلائیں پہنچی ہیں اور مہلائیں راشپتی کے پت پر دراؤپتی مرمو کے آسین ہونے کی خوشی میں وہ پہلے سے جشت کا محل وہ تیار کر رہی ہے نکل جی نشیط طور پر یہاں پر بڑی سندھی مہلہ پروش اور جو بی جے پی کے کارکرتا ہے وہ جڑے ہوئے ہیں نشیط طور پر ہم اس خبر پر بنے رہیں گے اور ہمارے ساتھ تین سماتہ جڑے ہوئے ہیں راجش راج آپ بھی ہمارے ساتھ بنے رہی ہے ریشی کمار اور شلین مشرا آپ بھی ہمارے ساتھ بنے رہی ہے فیلحال یہاں رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے کہیں مجھائیے گا درش کو ہم جلد واپس ہوں گے بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سبی کا سواگت ہے اور ہم بات کر رہے ہیں راشتہ پتی چناؤوں کی اس کی مدگڑنا جاری ہے ہمارے ساتھ ہمارے تین سماتہ اس وقت جڑے ہوئے ہیں اور اب ڈلی بی جے پی کے دفتر سے وہاں کے کاریالے سے جڑے ہوئے تھے راجش راج جس کے پاس ہم تھوڑی دیر میں چلیں گے ریشی کمار سنسد بھون سے جڑے ہوئے ہیں اور جس جگہ پر یہ پورا آئیوجن ہو رہا ہے فیسیلیٹیٹ کرنے کا درابدی مرمو کو شلیندر ہمارے سنبھا آتا وہاں پر موجود ہیں اما شنکر دکشت مارک پر یہ کاریکٹرم ہو رہا ہے چلتے ہیں ریشی کمار کے پاس ریشی یہ جس طرح سے اب مدگڑنا میں جو اس کا ریزلٹ ہے وہ شاید کچھ سمیں باقی ہے کہ جو فائنل ریزلٹس آ جائیں گے اور جس ریزلٹ کا سبھی کو بے سبری سے انتظار تھا کم سے کم راجک کو اور بی جے پی سے کہ جو سمرت دل تھے ان کو تو نشی طور پر تھا اور دیش کے بھی تمام لوگ شاید یہ چاہتے تھے کہ پہلی آدیواسی جو محلہ ہے وہ رائسینہ ہلز پہ راشترپتی بھون پہ وہ جائے کس طرح سے یہ جو پورا راشترپتی کا چناؤ رہا اور اس بار جو آپ کاؤنٹین تک پہنچے ہیں کس طرح سے ڈیفرنٹ رہا ہے کس طرح سے الگ رہا ہے پچھلے دوسرے جو چناؤ اس کے پہلے رہے ان سے دیکھیں جہاں تک اس چناؤ کا ہم ویشلیشن کریں تو نشی طور سے اس چناؤ میں جو شروعات ہوئی اس بات سے ہوئی تھی کہ کس کے پالے میں کتنے ووٹ ہیں اور اس لحاظ سے دیکھیں تو NDA کے پالے میں اترے ووٹ نہیں تھے جس سے کہ وہ پوری طریقے سے حالانکہ بہت کم ایسے ووٹوں کی ضرورت تھی جس سے کہ وہ اپنے راشتپتی کو چننے میں ان کو ضرورت تھی لیکن جو ایپسولوٹ جو مجوریٹی جس میں کہیں کہ ہم اپنے جیت کے لیے ہم دعویٰ کر پائیں ویسی استطیق نہیں تھی لیکن پوری جو قواعد رہی اس پورے چناؤ کے دوران NDA نے اور خاص طور سے بھارتی جنتہ پارٹی نے اس پورے پرکرن کو جس طریقی سے دیکھا راشتپتی چناؤ کو سہادیباسی سمودائے سے آتی ہیں تو اس کے بعد جو پریسیتیاں بدلنا شروع ہوئی اس کے بعد ایسا سلسلہ شروع ہوا چاہیں وہ بہوزن سماج پارٹی کسے مایابتی کے سمرتن کا اعلان ہو اور وہ اعلان ایسے بڑھتا چلا گیا کہ جو کی NDA کے ویروضی تھے لیکن راشتپتی کے چناؤ کو لے کر انہوں نے الگ الگ پکشوں الگ الگ باتوں کو لے کر اس بات کی اپنی حامی بھری کہ وہ اس چناؤ میں دروپتی مرمو کی نام پر ووٹ کرنے جا رہے ہیں اور انت تمہیں ہم نے دیکھا کہ شرف شہنا تک اس ماملے میں ان کے سمرتن میں آئی اس کے بعد جو پریسیتیاں بنی جس میں تمام راجنیتک دلوں نے سوچا کہ کہ کہیں ان کے خیمے میں کروس ووٹنگ یا چکی ہم جانتے ہیں کہ اس میں کسی بھی طریقے کا بندن نہیں ہے سانسطور ویدھائکوں کے اوپر ایسے میں تمام راجنیتک دلوں نے یہ بھی سمجھا کہ ہم کیوں نہ ایس احتیاسک پل میں بھاگیداری کریں اپنے سیاست کہیں یا پھر جو راجنیتی میں پوسٹرنگ کو لے کر بات تو ایک وہ وجہ بھی رہی لیکن سب سے بڑی نہیں بن پائی یہ شاید اس کا ایک دوسرا پہلو ہے لیکن عام سہمتی کو لے کر باتیں بھی ہو گئیں چاہے وہ ترنبول کانگریس کی بھی بات انہوں نے کہا کہ نام پہلے یا پھر سلام اصورہ سے ہوتا تو اس طریقے سے ویروض نہیں کر پایا اگر دیکھا جائے تو یہ ہے اس میں کل ملا کر ایک ایسا پرتیاشی دیا جس کے سامنے سبھی کو ویپاکش کے بھی تمام لوگوں کو ساتھ ہانا پڑا دیکھیں اس میں کہیں کوئی دو رائے نہیں ہے راجق کے سارے صدست راجق کے سارے جو سہیوگی ہیں سبھی پوری طرح سے اس فیصلے پر بی جی پی کے ساتھ تھے ایک رائے مسوریہ کر کے فیصلہ کیا گیا اور آپ یہ سمجھئے کہ جو ایک بیٹھک ہوئی تھی انڈی اے کے سہیوگی دلوں کی اس میں چراغ پاسوان بھی سامل ہوئے جو اب آپ چارک طور پر راجق کے دھڑے کے حصہ نہیں ہے چکہ ہم جانتے ہیں کہ لو جپا کی دو الگ الگ دل بن گئے جس میں پسپت پارس کا ایک گھٹ ہے اور چراغ پاسوان نے ایک ان کو الگ بانتا ملی تو ایسے میں وہ بھی آئے اور انہیں کہا کہ درکتی مرمو کے سمرتھن میں آئے حالانکہ انڈی اے اپ چاری حصہ نہیں ہے انڈی اے جتنے سہیوگی دل تھے ان سے اتر بھی ہم نے دیکھا جو انڈی کے پور سہیوگی رہے وہ بھی ساتھ آئے سیوسینا کے دونوں گھٹ ہم جانتے ہیں کہ تمام سانسدر بیدھائک چاہتے ہیں کہ درپتی مرمو کا سمرتھن کیا جائے سندھے گھٹ پہلے ہی سمرتھن کر رہا تھا ایسے میں جو سرکار چلا رہے کانگریس پارٹی کے ساتھ مل کر جھارکن میں اس نے سمرتھن کیا درپتی مرمو یعنی امیدوار کا آپ دیکھئے نہ کیون اینڈی اے جھکتہ سامنے آئی بلکی اینڈی اے سہیتر تمام ایسے دلوں کا سمرتھن جو اینڈی اے میں اتصا کہ ایک اور وجہ ہے دیش کے شیر سپد کا جو چنا ہے وہ بھی راجگ اور بی جی پی کے خاتے میں ہے ہم آپ کو اور ویجیدر گپتا جی کو بھی شکریہ آدھ کرنا چاہیں گے ساتھی ساتھ ریشی کمار اور شیلین آپ کا بھی بہت دھنیواد اس تمام اپ ڈیٹس کے فائدہ ہے سہی ہے میوچول فنیویش بازار جو خیموں کے ادھین ہے یوجنہ سے جڑے سبھی دستاویزوں کو دھیان سے پڑھے بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا سواگت ہے نیشنل ہیرارلڈ کیس سے جڑے منی لانڈرنگ ماملے میں پروتر نیدیشالے نے آج کانگریس کی انترم ادھیکش سونیا گاندھی سے پوچھ تاج کی جانکاری کے مطابق ای ڈی نے تقریباً دھائی گھنٹے تک سونیا گاندھی سے اس ماملے دیش بھر میں کانگریس پارٹی کے کارکر اور کئی بڑے نیتا ای دی کی کاروائی کا ویرود کر رہے تھے وہیں پارٹی سونیا کے ساتھ ایک جڑتہ دکھانے کی لئے بھی آج دیش بھر بھی پردرشن کرنے کا اس نے آہوان کیا تھا اس کے مردن نظر پردرشن پرورتر نیدیش شالے کے سامنے سرکشا کے کڑے پرورتر نیدیش شالے کی طرف سے سونیا گاندھی کو پہلے بھی آٹھ جون کو پیشی کے لیے نوٹس جاری کیا گیا تھا لیکن کرونا وائرس سے سنکرمت ہونے کے کارن انہیں 23 جون کے لیے سمن جاری کیا گیا تھا کانگریس کی انترم مدھیکش کو 23 جون کے لیے دوسرا سمن دیا گیا تھا لیکن وہ اس تاریخ پر پیش نہیں ہو سکی اس وقت کرونا اور فیفروں کے سنکرمن کے کارن وہ آسپتال میں بھرتی ہونے کے بعد ڈاکٹر نے گھر پر آرام کرنے کی سلاح دی تھی لیازہ ای ڈی نے سونیا گاندھی کے بیٹے اور راہل گاندھی سے اس ماملے میں پانچ دن تک کئی سیشنز میں پچاس گھنٹے سے ادھک سمیح تک پوچھتاش کی تھی وہ بھی اس ماملے میں آروپی ہے تو کانگریس نے اس کو لے کر پردرشن کیا سونیا گاندھی سے پوچھتاش کو لے کر اور اندری سوچنا اور پرساند منتری انوراک سنگ تھاکور نے سونیا گاندھی کی ایڈی کے سامنے پیشی کے ماملے میں کانگریس پر نشانہ ساتھ ہوئے کہا کہ اگر سونیا گاندھی اور راہل گاندھی نے کچھ غلط نہیں کیا ہے تو کانگریس اس طرح ہنگامہ کیوں کھڑا رہی ہے اور ہمارے سمارتہ نیراج سنگ اس پوری خبر پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں نیراج آج سونیا گاندھی سے پوچھتاچ کی گئی کیا کچھ سوال پوچھا گیا اور کیا یہ پوچھتاچ جاری ہے اور اگلی پیشی کب ہونی ہے کس طرح سے ہے کیا کچھ جانکاری آپ دیں گے سونیا گاندھی سے پوچھتاچ 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 دو گھنٹے سے زیادہ سمیہ تک پوچھتاچ ہوئی کیونکہ ایڈی کے جو ادھکاری سواست کا بھی دھیان رکھ رہے آج جیسا کہ جب ان سے پوچھتاچ ہوئی تو ایک انڈیا کا جب گھن کیا گیا تھا اس کا ادھش کیا تھا کیونکہ آپ انڈیا میں بھی پرموک تھی اور جو ایجیل جو جنرل ہے اس میں بھی آپ کی میتپون بھومکہ تھی تو آخر انڈیا کے گھن کرنے کا ادھش کیا تھا اس کے ساتھ ہی انڈیا کی جو بھومکہ ہے اس کو لے کر بھی ان سے سوال جواب کی گئی کہ آخر نیشنل حرال کی جو سمپتی ہے وہ ینگ انڈیا میں ہی کیوں لائے گئی دوسرا کانگریس پارٹی نے جو نبھے کروڑ کا جو لون نیشنل حرال کو دیا تھا کیا اس کی جانکاری پاس تھی یا جانکاری ہے ان میں کن چیزوں پر ڈسکسن کیا گیا تھا یہ تمام جو سوال ہیں وہ سونیا گاندی سے پوچھے گئی تھے اب جو ہمیں ایڈی کے جو ادھکاری وں بلائیں جائے گا بہت شکریہ اس طبعہ باتشیت اور جانکاری کے لیے نیرہ سنگ سونیا گاندی کو پوچھتا چرن آج ایڈی نے پوچھتا چرن خبر پر نظر کے اس آنگ میں بس اتنا ہی ہماری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت نمسکار ایٹی ایف ایٹی ایف یعنی ایکس چین ٹریڈ ٹریڈ یہ ایک طرح کا لو کاؤس میچل فنڈ سکیم اپنی کٹیگری کی سیلیکٹیڈ کمپنی اس کے شیر میں نویسٹ کرتا ہے ہوئی نا ڈریم ٹیم یہ تو سچ میں ڈریم ٹیم ہے سیئی نا ہاں یا کیسے سیگھے تو فننس کے باروں من کی بات ہے جن جن کی سنگھرشوں کے کچھ قصے کہانی کچھ سفلتاؤں کی انکہی مراثت کی امیدیں نئے بھارت کی مہینے کے آخری نویوار کا رہتا ہے انتظار ملی آچل کے آچل سے وندی آچل کے آنگر پرمہ پتر کے گھاٹ سے ہمالے کے وستار تک ہوتی ہے من کی بات تدھان منتری کے ساتھ تو سنیے اس مہینے 31 جولائی سبح 11 بجے من کی بات آکاشوانی اور دورداشن کے سبھی چینل وں پر آپ بھی ماننی پردھان منتری کے من کی بات کا حصہ بن سکتے ہیں اس کے لیے آپ اپنے سچھاؤ پوست ورکس نمبر 11 آکاشوانی دلی پر بھیج سکتے اور نمو ایپ یا مائک آپ کے اوپن فورم میں پوست کر سکتے ہیں تو سنیے اس مہینے 31 چولائی سبح 11 بجے من کی بات بھارت جسدہ رہا پت پردش